اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناصرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر قرآن کے احکام و مسائل پچھلی نشست میں ہم نے آپ کو قرآن کی وجہ تسمیہ بتائی کہ قرآن کا نام قرآن کیوں ہے اسی طریقے سے قرآن کے اسماع کا ذکر کیا کہ قرآن کریم کے کون کون سے نام ہیں آپ سے رخصت ہونے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن کی تاثیر کے تعلق سے اس تعلق سے ہم نے قرآن کی کئی آیات آپ کے سامنے رکھی کئی احادیث آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن میں تاثیر کس قدر ہے آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر اپنا ایک خواب بیان کرتا ہے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک بادل ہے اور بادل سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے بادل سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے اور لینے والے اس کو لے رہے ہیں یعنی شہد اور گھی کو لے رہے ہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ پر قربان بے ابی انتا میرے باپ آپ پر قربان مجھ کو اجازت دیجئے میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے خواب کی تعبیر بیان کرو تو حضرت ابو بکر صدیق روی اللہ عنہ نے کہا کہ بادل جو ہے اس سے مراد اسلام ہے اور اس سے ٹپکنے والا گھی اور شہد جو ہے وہ قرآن ہے اور لینے سے مطلب قرآن کریم کا کم اور زیادہ حاصل کرنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق روی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس خواب کی جو تعبیر کی اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تاثیر شہد کی طرح میٹھی ہے قرآن مجید کو حضرت ابو بکر صدیق روی اللہ عنہ نے گھی اور شہد سے تشبیدی گھی اور شہد سے اس کا مطلب بیان کیا تو اس سے بھی قرآن مجید کی تاثیر کا پتا چلتا ہے آئیے آپ کے سامنے ایک واقعہ نخل کروں جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہائیہ میں ذکر کیا ہے جس سے پتا چلے گا کہ قرآن کریم کس قدر تاثیر والی کتاب ہے جس نے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل کر رکھ دی جو لوگ قرآن کے مخالف تھے جو لوگ رسول کے مخالف تھے جو لوگ قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے دبے لفظوں میں وہ بھی یہ اقرار کرتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کے جو کلام ہیں وہ الگ ہیں بے شک ہم عربی میں ماہر ہیں ہم عربی میں لکھتے ہیں ہم عربی میں شائری کرتے ہیں ہم عربی میں نصر نگاری کرتے ہیں لیکن ہماری عربی الگ ہے اور قرآن کی عربی الگ ہے ہمارے کلام کی تاثیر الگ ہے قرآن مجید کی تاثیر الگ ہے تو جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی یہ محسوس کرتے تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے اور مانتے تھے کہ قرآن کریم میں عجیب تاثیر پائی جاتی ہے قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے پھر کسی ہڈھرمی کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے وہ قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے وہ ان کی بدنصیبی لیکن بارحال ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قرآن کریم سے متاثر ہوئے تھے اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس کو البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اہل قریش کا سردار عطبہ بن ربیعہ اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے یعنی مکہ کے سرداروں سے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں محمد کے پاس جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں اس شخص کے پاس جاتا ہوں اور میں اس سے کچھ گفتگو کروں یعنی اپنی کچھ باتیں رکھوں اپنی کچھ شرطیں رکھوں ہو سکتا ہے وہ اپنی دعوت سے باز آ جائے تو ان لوگوں نے کہا یعنی مکہ کے سرداروں نے اہل قریش نے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو اجازت دیتے ہیں تم ہم سب کے سردار بن کر تم ہم سب کی طرف سے ترجمان بن کر محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے گفتگو کرو کہ کس طریقے سے وہ اپنی دعوت سے باز آ جائیں اب یہ عطبہ بن ربیعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے کہتا ہے کہ میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی کہ اپنی بات رکھو عطبہ بن ربیعہ نے کہا کہ آپ جس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں آپ جس پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس پیغام سے آپ کا مقصد کیا ہے آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ سرداری حاصل کر لیں تو ہم آپ کو اپنا سردار چننے کے لیے راضی ہیں کوئی کام مکہ میں ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو جائے ہر معاملے میں ہر کام میں ہم پہلے آپ سے مشورہ کریں گے آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں ہر فیصلہ آپ کریں گے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو جائے تو ہم اہل مکہ آپ کو امیر ترین شخص بنا دیں گے ہم اب دولت جمع کریں گے اور اتنا خزانہ آپ کے پاس جمع کر دیں گے کہ آپ امیر ترین شخص ہو جائیں گے اور اگر آپ پر جادو کر دیا گیا ہے آپ پر تونہ کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ کیونکہ کفار تو یہی سمجھتے تھے بعض کفار یہی تانہ دیتے تھے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے اس وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اتبا بن ربیعہ نے کہا کہ اگر آپ پر جادو کر دیا گیا ہے آپ پر کچھ تونہ کر دیا گیا ہے تو ہم آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر جادو کر دیا گیا ہوتا ہے اس پر کوئی ہوائی اثر ہوتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا یہ اتبا بن ربعہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے کہا ہاں ابو الولید اتبا بن ربعہ کی کنیت ہے آپ نے کہا اے ابو الولید کیا تم اپنی بات کہہ چکے اس نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بھی کچھ بات سن لو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فسلت کی تلاوت کرنی شروع کی اور جب اللہ اکبر سورہ فسلت کی تلاوت کی ہے تو اتبا بن ربعہ خاموشی سے سنتا رہا اپنے ہاتھوں کو اپنی پیٹ پر لگائے تعجب کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ ایسے جیسے اس پر کوئی اثر کر دیا گیا ہو خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ ایسے جیسے اس پر کوئی اثر کر دیا گیا ہو اپنی پیٹ پر ہاتھوں کو باندھ سنتا رہا اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت کر کے فارغ ہوئے تو اتبا بن ربعہ خاموشی کے ساتھ واپس پلٹ گیا اللہ اکبر جو سمجھانے آیا تھا جو اپنی شرائط لے کر آیا تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی دعوت سے باز رکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فسلت کی تلاوت کی ہے تو اس کا اثر اس پر یہ ہوا کہ وہ خاموشی سے سن کر واپس پلٹ گیا اور جب واپس پلٹا ہے اللہ اکبر قریش کے سرداروں نے دیکھا ابو الولید آ رہا ہے اتبا بن ربعہ آ رہا ہے تو قریش کے سردار آپس میں چہمے گوئیاں کرنے لگے کہنے لگے اللہ کی قسم ہے یہ اتبا وہ اتبا نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا یہ گیا الگ چہرے سے تھا اور واپس الگ چہرے سے آ رہا ہے وہ بڑے تجربے کار لوگ تھے قریش کے سردار قریش کے بڑے بلے بڑے تجربے کار لوگ تھے انہوں نے پہچان لیا کہ جب یہ گیا تھا تو اس کی کیفیت الگ تھی اور جب یہ پلٹ رہا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہے تو انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی یہ وہ اتبا نہیں ہے جو ہمارے پاس سے گیا تھا یہ دوسرا اتبا ہے یہ الگ چہرے سے گیا تھا اور الگ چہرے سے آیا ہے اس کے بعد جب اتبا بن ربعہ آیا تو قریشی سرداروں نے کہا کہ تم نے گفتگو کی جا کر اپنی بات رکھی شاید محمد مان گئے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اتبا بن ربعہ نے کہا کہ یاروں محمد نے جو کلام سنایا ہے جو قرآن سنایا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اور یاروں میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر وہ اہلِ عرب پر غالب آگئے تو یہ تمہاری فتح ہوگی ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا اور اگر وہ مغلوب ہوگئے تو بنا بدنامی کے تم کو فتح نصیب ہوگئی کہنے کا مطلب یہ ہے اس واقعے سے پتا چلتا ہے جو حافظ ابن کسین نے البدایہ والنہائیہ میں ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید اپنے اندر اس قدر تاثیر رکھتا ہے کہ بساوقات وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائی تھے اس سے متاثر ہو جاتے تھے اسی وجہ سے اہلِ مکہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی قرآنِ کریم کو نہ سنے لہٰذا حج کے موقع پر وہ مکہ کے دروازوں پر بیٹھ جاتے تھے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو مکہ میں تو آئے ہو لیکن یہاں پر ایک آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کسی سے کہتے وہ جادوگر ہیں کسی سے کہتے کہ اس پر اثر ہو گیا ہے لہٰذا تم اس کی بات مت سننا اس کا کلام مت سننا قرآن سنائے گا اس کو مت سننا کیونکہ وہ ایسا کلام ہے کہ لوگوں کے درمیان جدائی گی ڈال دیتا ہے وہ یہ کہتے تھے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جس نے قرآن سنہ اس کی دنیا بدل جائے گی وہ یہ جانتے تھے کہ جو قرآن سنے گا قرآن اس پر اثر انداز ہوگا وہ یہ جانتے تھے کہ جو قرآن سنے گا وہ آغوش اسلام میں داخل ہو جائے گا جو قرآن سنے گا وہ قرآن کا ہو جائے گا جو قرآن سنے گا جو قرآن کو سمجھے گا وہ دامن اسلام کو تھام لے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جائے گا لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ قرآن کو نہ سنیں اسی وجہ سے جب قرآن پڑھا جاتا تھا جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو مشرقین مکہ شور مچایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا قول ذکر کیا ان کے عمل کو بتایا ان کی صفت کو بتایا کہ وہ کیا کرتے تھے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَا الْقُرْآنِ اس قرآن کو مس سنو وَالْغَوْ فِيهِ اور اس میں شور مچاؤ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم ہنگامہ کرو یہی ہوتا ہے نا حق کو دبانے کے لیے ایک پیترہ یہ بھی استعمال کرتا ہے باطل کہ جب وہ دلائل کے ذریعے نہیں جیت سکتا تو پھر شور ہنگامہ پروپیگنڈا اس قدر ہنگامہ آرائی کرو اس قدر شور کرو کہ حق دب جائے حق کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑھنے پائے لیکن تاریخ گواہی دیتی ہے تاریخ میں یہ چیز رقم ہے درج ہے کہ حق کو کتنا ہی دبایا جائے کتنا ہی اس کے خلاف ہنگامہ آرائی کی جائے شور مچایا جائے حق کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے حق غالب آتا ہے حق کی سچائی دوسروں کو پتا چلتی ہے تو مشرقین مکہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ قرآن مجید اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے اس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی اس کو نہ سنے لہٰذا جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ شور مچاتے تھے قرآن جب پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے اسے سنو مت شور مچاؤ لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ کیا سمجھتے تھے مکہ والے کہ اس طرح ہم شور مچائیں گے ہنگامہ مچائیں گے تو قرآن کی آواز دب جائے گی کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا حق دب جائے گا ہم غالب آ جائیں گے لعلکم تغلبون اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن کو پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو کان لگا کر سنو غور سے سنو وَأَنْسِتُوا خَاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے دیکھیں ان دو آیتوں کو اللہ تعالی نے ان کا لفظ بلفظ جواب دیا وہ کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا وہ کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو اللہ تعالی نے فرمایا وَأَذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو سنو وہ کہا کرتے تھے مَسْسُنُوا وَالْغَوْ فِيهِ شُورْ مَچَاؤُوا تو اللہ نے فرمایا وَأَنْسِتُوا خَاموش رہو وہ کہتے تھے لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کیوں کرو ایسا تاکہ تم غالب آجاؤو تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ قرآن سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی قرآن کو سن کر جس طریقے سے دوسرے لوگ دامن اسلام میں داخل ہوئے ہیں آغوش اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کر کے اپنے نفسوں پر اپنے اوپر رحم کیا ہے کیونکہ حق بات کو قبول نہ کرنا یہ خود اپنے اوپر ظلم ہے حق بات کو قبول نہ کرنا اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے انسان دنیا میں چاہے پریشانی میں نہ رہے لیکن آخرت میں پریشانیاں اس کو آنے والی ہیں اس وجہ سے جو شخص حق بات کو قبول کر لے اس نے گویا کہ اپنے آپ کو پریشانی سے بچا لیا اپنے آپ پر رحم کر لیا تو فرمایا قرآن کریم کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو قرآن جو ہے یہ انتہائی تاثیر والی کتاب ہے اسی وجہ سے آج بھی جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے دل لگا کر اور اس کو سمجھتا ہے تو قرآن مجید کی تعلیم اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے قرآن کریم کی آیات اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھ کر قرآن پر ایمان لائے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا متعلق کیا آپ کتاب اٹھائیے ہم مسلمان کیوں ہوئے یہ کتاب ہے ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جن میں اکثریت جو ہے اہل یورپ کی ہے اس میں کتنے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے واقعات نقل کی ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا تو ہم نے اسلام قبول کر لیا تو آج بھی کتنے لوگ قرآن کو پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں قرآن کا متعلق کر کے اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن مجید انتہائی اثر انداز ہونے والی کتاب ہے ناظرین اب آئیے ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے فضائل بیان کریں اللہ اکبر قرآن مجید کے فضائل کا کیا کہنا قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے معزز و مکرم فرشتے کے ذریعے یعنی حضرت جبریل کے ذریعے اپنے سب سے معزز و مکرم اور محبوب بندے اور رسول سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قرآن مجید جس رات نازل کیا گیا وہ رات تمام راتوں سے افضل اور نہ صرف تمام راتوں سے افضل بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ ہے قرآن کریم کا اعزاز یہ ہے قرآن کریم کا شرف یہ ہے قرآن کریم کا مقام و مرتبہ کہ قرآن جس رات نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سور قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ ہم نے قرآن کریم کو لیلت القدر میں یعنی شب قدر میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر لیلت القدر یعنی شب قدر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلت القدری خیر من الف شہر لیلت القدر یعنی شب قدر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اچھا یہاں پر ایک چیز ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے اور پڑا ہے کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا لہٰذا قرآن کا شب قدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے تو جان لیجئے کہ قرآن کا شب قدر میں نازل ہونے کے دو مطلب ہیں جس کو اہل علم نے بیان کیا ہے ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل کرنے کی ابتدہ جو کی وہ اس رات سے کی یعنی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ شب قدر میں نازل ہوئی اس وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے یک بارگی آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا لوح محفوظ سے یک بارگی یعنی ایک ساتھ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور پھر آسمان دنیا سے ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ حضرت جبریل کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوتا گیا تو یہ دو مطلب ہیں اس کے برحال قرآن مجید کی اس آیت سے اس صورت سے واضح ہے کہ قرآن مجید جس رات میں نازل کیا گیا وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے قرآن مجید کی ایک اور فضیلت کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی تعلیم کو پھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی باطل قرآن مجید پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدئیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے باطل قرآن مجید کو دوا نہیں سکتا قرآن مجید میں جو تعلیم بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں اس تعلیم کو پھیلنے سے باطل روک نہیں سکتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی باطل طاقتیں ہیں جو قرآن کریم کے دیئے ہوئے پیغام کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں جو قرآن مجید کے تعلق سے شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہیں قرآن مجید کو مشکوک بنانا چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ قرآن کریم کو ایک عام کتاب سمجھا جائے اور قرآن مجید کی کوئی اہمیت لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی نگاہوں میں برقرار نہ رہے لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہیں وہ اپنی عرضوں میں ناکام ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے باطل ایسے ہیں جو قرآن کے تعلق سے لوگوں کو شکو شبہ میں اس انداز میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ قرآن جیسی کچھ چیزیں ہم پیش کر دیں قرآن جیسے الفاظ قرآن جیسی صورتیں قرآن جیسی آیتیں بنا کر پیش کر دیں لوگ یہ سمجھیں گے کہ دیکھو جب یہ چیز بنا کر پیش کی جا سکتی ہے تو قرآن بنا کر پیش کیوں نہیں کیا جا سکتا لیکن اہلِ علم جانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جیسی جتنی چیزیں بنائیں قرآن جیسی صورت یا قرآن جیسی دوسری کتاب بنا کر پیش کی انٹرنیٹ پر ڈالی اس سے قرآن کی حقانیت اور واضح ہو کر سامنے آئی کیونکہ اہلِ علم نے اندازہ کیا اہلِ علم نے فرق محسوس کیا کہ قرآن کی تاثیر قرآن کی فصاحت قرآن کی بلاغت یہ الگ ہے اور یہ جو انہوں نے بنا کر پیش کی ہے یہ بالکل الگ ہے یہ ردی ہے اور یہ قرآن معزز و مکرم ہے تو قرآن وہ کتاب ہے وہ معزز کتاب ہے کہ باطل اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا باطل اس کو پھیلنے سے نہیں روک سکتا قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو حکمت والا ہے قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو قابل تعریف ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اہلِ باطل کے شرور و فتن سے محفوظ رکھا ہے قرآن دوسروں کی دنیا تو بدل سکتا ہے قرآن دوسروں کی دنیا تو بدل سکتا ہے لیکن قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا قرآن دوسروں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن قرآن پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا قرآن باطل کو مٹا سکتا ہے لیکن باطل قرآن کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا قرآن ایسی معزز و مکرم کتاب ہے ناظرین آج کا وقت ہمارا یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ یہی گفتگو چلتی رہے گی یہی سلسلہ جاری رہے گا ہم پھر حاضر ہوں گے اپنا یہی پروگرام لے کر تب تک اپنا خیال لکھیں اور دیکھتے رہیں آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ